اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں عثمان محمد خان تلنگانہ سٹیٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا رکن آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے یہ اعلان کیا ہے کہ غستاخ رسول کی عرسٹ کے لیے ہم تمام کو ونتیس اکٹوبر یعنی کہ منگل کے دن رضاقارہ طور پر بند منایا جائے اور سیاہ دن منایا جائے ہم یہی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بینر تلے ملین مارچ میں جمع ہوئے تھے جو ہمارا خود کا ذاتی مسئلہ تھا این آر سی سی اے آج آغائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں دن بہ دن کبھی یہاں کبھی وہاں ہر وقت ایک منصوبہ بن ملونوں نے غستاخی کر رہی ہے اس کے لیے ہم حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ ایک بہترین خانون نکالے اور ایسے کوئی بھی مذہب کے چیزوں پر اگر بولے تو ان پر کڑے سے کڑا ایکشن ہوئے میں تمام سیاسی لوگوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں تمام پارٹیوں سے گزارش کر رہا ہوں تمام اسوسییشن سے گزارش کر رہا ہوں انجیوز سے گزارش کر رہا ہوں ہوتل اسوسییشن مارکٹ اسوسییشن سوپر مارکٹ اسوسییشن اور ہمارے کپڑوں کے اسوسییشن آٹو یونین بس یونین یہ تمام لوگوں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم ہمارا نام بھی اگر ہے تو پہلے آغا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے ہمارا نام جڑا ہوا رہتا ہے تو ہم جس کے نام سے اٹھائے جائیں گے ہم جس کے نام سے بلائے جائیں گے ہم جس کے نام سے بخشے جائیں گے تو آپ کو ان کی حضمت کے لیے خودساختہ طور پر بغر کسی ہمارے دوسرے مذہب کے بھائی کو تکلیف دیتے ہوئے بن منانا چاہیے تاکہ حکومتوں کو بھی معلوم ہو تاکہ سب کو معلوم ہو کہ آغاہ دو جہاں کے گستاخی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں تو ہم جمہوری ملک کے حد و عدب میں رہیں گے اور ہمارا جمہوری ملک میں حق ہے کہ ہم اتجاج کر سکے اور ہم ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ تمام یہ جو لوگ گستاخی کر رہے ہیں ان پر ایکشن ہونا میں تمام لوگوں سے ہمارے میڈیا والے بھائیوں سے میرے دوستوں سے دشمنوں سے ملنے والوں سے نہیں ملنے والوں سے ہر پارٹی میں رہنے والوں سے ہر کلمہ گو بھائی سے میری عدبن گزارش ہے کہ اس کو ایک مسلم بن 35 تاریخ کے دن منائیے تاکہ ہماری آواز پہنچ سکے کہ گستاخ رسول کو ہم برداشت نہیں کریں گے میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ بغر کوئی پارٹی بازی کے بغر کوئی اسوسییشنز کے آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو بول کے آغا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی اسی لیے 35 تاریخ کو تلنگانہ میں سیاہ دن منایا جائے اور اپنی دکانوں کو رضا کانا طور پر بند کریں شکریہ اسلام علیکم اللہ حافظ